اسلام علیکم ویورز میں ہوں سلام علیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز بہت ساری قوموں کی ہسٹری کے اندر کچھ ایسے زخم یا کچھ ایسے اوپن بونڈز موجود ہوتے ہیں جو انہیں آگے برنے نہیں دیتے وہ ان کی پراغرس کے اندر ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں اور ان کی فورن پالیسی ہمیشہ سے ان سکارز کو لے کر کے ٹینٹڈ رہتی ہے انڈیا اور پاکستان بھی ایسی ہی دو قومیں ہیں جو کہ جن کو ہم پریزنرز آف جیاغرفی کہیں تو غلط نہیں ہوگا ہم پہنچے ہیں پاکستان فورن پالیسی جو عبدال ستار کی بک ہے اس کے پارٹ نمبر تھری کی اوپر اور آج ہم نے ونس اگین بات کرنی ہے کشمیر ایشو کی اوپر کشمیر کے ریزولیشن کی اوپر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جو کہ مشرف کا ایجنڈا تھا اگر آپ نے وہ دیکھنی ہے تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی ایک بہت اچھی بک آئی ہے آئیشہ جلال اور سگتہ بوسے کی بک ہے کشمیر اینڈ دے فیچر آف ساؤتھ ایشیا اس بک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ہر ڈومین بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی پاکستان کی فورن پالیسی جب ہم ڈسکرپشن کر رہے ہیں اور ہم نے پہلے دو پارٹ ڈسکرپشن کر لی ہیں تو اس بات کو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بک ہے نا یہ ہمیں سٹیٹ ناریٹیو دیتی ہے you may or may not agree with every point that we discussed earlier یا ہم جس کو ڈسکرپشن کرنے جا رہے ہیں یا جس تناظر سے عبدالسطار نے لکھا ہے اس کے اوپر کرٹسیزم ہو سکتا ہے یعنی دونوں اطراف لیکن جب ہم اکڈامک بات کرتے ہیں یا ہم کمپیٹیٹیو ایکزام کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ سٹیٹ ناریٹیو ہی لکھتے ہیں تو اس سٹیٹ ناریٹیو کی وجہ سے ہی ہمیں یہ بک ریکمینڈڈ بھی نظر آتی ہے اور یہ بک ہمیں جو ہے سوٹبل نظر آتی ہے so let's get the thing started اس بک کا چپٹر نمبر 3 ہے اور یہ جنابے والا cover کرتا ہے کشمیر جو crisis ہے اس کے پہلے دس سالوں کو 1947 سے لے کے 1957 تک The Unfinished Business of Partition 1947 کے اندر جب Indian Independence Act execute ہوتا ہے اور دنیا کے اوپر دو کنٹریز مارز وجود میں آتی ہیں انڈیا اور پاکستان تو وہاں پہ جو 500 quasi autonomous states ہوتے ہیں ان کا بھی فیصلہ ہونا ہوتا ہے اب یہ جو quasi autonomous states تھے یہ آتے تھے انڈر بریٹش راج لیکن ان کے اندر internal autonomy بریٹش نے ان کو دی ہوئی تھی اس ٹائم پہ گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن نے ان quasi autonomous states جو princely states تھے ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ یا آپ انڈیا کا حصہ بن جاؤ یا آپ پاکستان کا حصہ بن جاؤ اس ٹائم پہ جمعہ کشمیر کا جو رولر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مہاراجہ ہری سنگھ جمعہ کے اندر مسلمان ہوتے ہیں 61% اور پاکستان یہ چارہ ہوتا ہے کہ جو کشمیری ہیں ان کو ان کے right to serve determination جو کہ یو ان کا چارٹر کا پارٹ ہے اس کے according ان کو option ہونا چاہیے کہ وہ یا پاکستان کا حصہ بن جائے یا وہ انڈیا کا حصہ بن جائے ہیدراباد اور جونگر کی کہانی بھی ہمیں پتا ہے جی ہیدراباد کو بھی انڈیا نے 1948 کے اندر انویڈ کیا جونگر کا جو مہاراجہ تھا وہ مسلمان تھا اور اس نے پاکستان کو ایک سیڈ کیا لیکن انڈیا نے اس کو نہیں مانا and then they also invaded جونگر یہ بات ویسے مزے کی ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے پاکستان نے اپنا political map جاری کیا تھا یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے پاکستان کا جو نیو political map ہے اس میں پاکستان نے جونگر کو اپنا حصہ مانا ہے حالانکہ territorial ہی وہ انڈیا کا پارٹ ہے جو اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ 1947 کے اندر جونگر نے پاکستان کو ایک سیڈ کیا تھا عبدالستار گیتے ہیں جی اصل ڈسپیوٹ شروع ہوتی ہے 22 اکتوبر 1947 کو جب کچھ محسود اور کچھ آفریدی ٹرائبزمن کشمیر کے اندر انفلٹریٹ کرتے ہیں اور ان کا پرپس ہوتا ہے کیپچر کرنا سیری نگر کو انڈیا کو ان ارادوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے اور مہاراجہ ہری سنگھ وی پی مینن سے ملتے ہیں اور 26 اکتوبر کو مہاراجہ ہری سنگھ ایکسیشن ٹو انڈیا سائن کر دیتے ہیں 27 اکتوبر کو انڈیا ائر فورس سیری نگر کی اوپر ہور کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں نظر آتا ہے ایک امنیت بیٹل کے سائن سیز اکتوبر کو پاکستانی گارمنٹ مہاراجہ ہری سنگھ ایکسیشن کو نامنزور کرتی ہے وہ اور کہتی ہے کہ it was based on fraud and violence اور پاکستان would never recognize the accession which was fraudulent in as much as it was achieved by deliberately creating conditions with the object of finding an excuse to stage the accession which was against the well-known will of an overwhelming majority of the population and could not be justified on any grounds whether moral or constitutional geographical or economic cultural or religious تو dispute festers ہوتی ہے اور لاکہ تلی خان 16 نومبر کو کہتے ہیں کہ یون کو اس کے اندر involvement کرنی چاہے ہیں یکم جینوری 1948 کو انڈیا یون کے اندر چلا جاتا ہے اچھا یہ بات جاننے کی ہے کہ it was انڈیا جو کہ سب سے پہلے یون کے اندر جاتے ہیں اور وہ invoke کرتے ہیں chapter 6 of یون چارٹر جو کہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی dispute اگر نیشن کے درمیان ہوتی ہے تو pacific settlement of dispute ہونی چاہیے article 35 کے تحت تو یونائٹڈ نیشن کے اندر انڈیا complain کرتا ہے کہ پاکستان جو انویڈرز کو سپورٹ کر رہا ہے جو کہ کشمیر کے اندر infiltrate ہو چکے ہیں پاکستان should stop the aggression یہ کہنا تھا انڈیا گا پاکستان بھی counter complain کرتا ہے اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ انڈیا should also desist aggression اور اس کے بعد پاکستان یونائٹڈ نیشن سے یہ request کرتا ہے کہ ایک یون کمیشن بننا چاہیے جو کہ اس dispute کو settle کر سا ہے یونائٹڈ نیشن دونوں کنٹریز کی will کے بعد یہ decide کرتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کمیشن فور انڈیا اور پاکستان بنائے گا جو کمیشن ان سارے معاملات کو دیکھے گا اور معاملات کو دیکھنے کے بعد وہ peaceful settlement کروائے گا through the wish and the will of the people of کشمیر 21 اپریل کا 1948 کا جو resolution تھا وہ بہت important ہے کشمیر کی history کے اندر پاکستان آج بھی اس کو base بناتا ہے جب بھی پاکستان یون کے اندر آگیو کرتا ہے اپنا case کہ یون جو تھا اس کے انڈر resolution ایک نہیں کافی resolution مجود ہیں اور ان میں 1948 کا resolution بڑا important ہے جس میں یہ کہا گیا تھا noting with satisfaction that both india and pakistan desire that the question of accession of جمعو اور کشمیر to india اور پاکستان should be decided through the democratic way of a free and impartial plebiscite 13 اگست 1948 کو جو resolution ہوتا ہے اس سے پاکستان اور انڈیا کی جو dispute ہوتی ہے جب پہلی war ہوتی ہے between پاکستان اور انڈیا اس کا ceasefire یون کے انڈر کروا دیا جاتا ہے دوسری طرف عبدالستار کہتے ہیں کہ نہرو was quite clever in a way کہ اسے پتا تھا کہ کشمیر کے اندر دو بڑی parties موجود ہیں ان میں ایک party national conference party موجود ہے جو کہ سیکلر تھی اور وہ سپورٹ کرتی تھی congress کو اور نہرو کی بحیسٹ کے اوپر شیخ عبداللہ کو پہلا prime minister بنایا گیا تھا اور جس نے آگے جا کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے constituent assembly نے exceed کیا تھا towards انڈیا اور انڈیا آج بھی اس کو ایک solid proof سمجھتا ہے کہ چونکہ constituent assembly نے اس کو pass کیا تھا اس succession کو اس وجہ سے کشمیر نے exceed کیا تھا towards انڈیا اور پاکستان آج بھی اس کو baseless کہتا ہے because وہ جو five percent کے قریب لوگ تھے وہ national conference party میں سے تھے اور وہاں پہ will of the کشمیری people was missing in it 1953 کے اندر شیخ عبداللہ کو اس بات کی clarity ہو چکی تھی کہ کشمیر کا جو question ہے وہ اس کے گلے کی ہڈی بنے گا جب اسے سمجھ لگی کہ it was going to be annexed by انڈیا in the future اور یہ UN کے انڈر plebiscite کے طور پہ یہ کشمیر کا حل نہیں ہونے والا then he was dismissed 1953 کے اندر پھر ایک watershed moment تھا جب prime minister محمد علی بھوگرا اور جواحل نحرو کے درمیان dialogue شروع ہوا اور دونوں نے اس بات کی اوپر رضا مندی اختیار کی کہ کشمیر کا issue plebiscite کے ذریعے self determination دیتے ہوئے کشمیری لوگوں کی جو expression ہے اس کے مطابق sort out ہوگا اس dialogue کی اوپر بھی پانی پھیر دیا گیا جب نحرو نے backtrack کیا because اس نے ایک issue اٹھایا وہ issue یہ تھا کہ تب پاکستان اور US ایک defense pact کی اوپر سوچ رہے تھے اور جو آپ کو 1954 کے اندر mutual defense pact کی شکل میں نظر آیا اور 1954 کے اندر ہی پاکستان سیٹو کا member بنا تو نحرو نے یہ کہا کہ پاکستان اگر US کے ساتھ defense pact sign کرتا ہے remember انڈیا کی جو foreign policy تھی شروع کے اندر وہ non alliance movement کی تھی یعنی وہ alliance کی طرف نہیں جا رہے تھے because cold war was also in the vogue at that point of time اور پاکستان جو defense pact sign کر رہا تھا نیرو نے یہ claim کیا کہ یہ ایک qualitative shift of circumstances ہوگا ایک balance of power game میں تو اس وجہ سے ہم اس کے اوپر مزید dialogue نہیں کر سکتا ہے عبدال ستار کہتے ہیں کہ یہ جو claim تھا نیرو کا یہ baseless تھا کیوں کیونکہ UN کا charter کا جو article 25 ہے وہ یہ کہتا ہے the members of united nation agree to accept and carry out the decision of the security council in accordance with the present chart اور جب پاکستان کو پتا چلا کہ جو constituent assembly 1957 کے اندر سری نگر کے اندر تھی اس نے اس کو ratify کرنا تھا تو پاکستان نے پھر UN کے اندر دوبارہ سے اس matter کو لایا آخری بات جب جو ہم نے کرنی ہے اس 1947 سے لے کر کے 1957 تک کی بات میں کہ VP Menon جو کہ secretary of Indian ministry of states تھے انہوں نے 1964 کے اندر ایک بات مانی تھی اور وہ یہ کہا تھا انہوں نے as for the plebiscite we were absolutely absolutely so Kashmir conflict went on and on and on then after years and years of conflict on 5th august 2019 article 370 was revoked Kashmir was made part of india and pakistan went to UN once again but the resolution of the problem has not been taken as yet dunia of geoeconomics ksitarav jairi or abhibiham prisoners of geography جون کے تم موجود ہیں geostrategy زندہ بات thank you for watching next video میں ملتے ہیں شکریہ